شیعہ اور سنی دین اسلام کے دو بڑے اور مرکزی فرقے ہیں جو اپنی الگ الگ روایات اور عقائد پر عمل کرتے ہیں جہاں ایک طرف سنی حضرات خلافت پر یقین رکھتے ہیں وہیں شیعہ حضرات خلافت کی بجائے امامت کے تصور پر اتفاق کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اہل تشیح حضرات کے ہاں بارہ مقدس امام موجود ہیں اہل تشیح کے یہ بارہ امام کون ہیں ان کے نام کیا ہیں اور ان کو کس نے شہید کیا آج کی اس ویڈیو میں ہم شیعوں کے انہی بارہ اماموں کے بارے میں ڈسکس کریں گے یاد رہے کہ اہل تشیح کے یہ بارہ امام نہ صرف اہل تشیحوں کے نزدیک بلکہ اہل سنت کے ہاں بھی بڑے ہی معتبر ہیں اور سنی حضرات بھی ان آئمہ اکرام سے خاصی عقیدت رکھتے ہیں ان فویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید نمبر ایک امام علی بن ابی طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اہل تشیح فرقوں کے نزدیک ان کے پہلے امام اور ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی وارث اور آپ کے جانشین ہیں چبکہ سنی حضرات کے مطابق حضرت علی کو اسلام کے چوتھے خلیفہ کا درجہ حاصل ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول بھی ہیں جن کی شادی خاتون جنت حضرت فاطمہ تزہرہ سے کی گئی اور آپ کو کوفہ کے اندر ابن ملجم نامی ایک خارجی نے ایک زہر آلود تلوار کے وارثے شہید کر دیا تھا نمبر دو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے اور حضرت علی کے بیٹے ہیں حضرت علی کی شہادت کے بعد کوفہ کے اندر لوگوں نے حضرت امام حسن کو اپنا اگلا خلیفہ چونا اور یوں آپ سات ماہ تک خلافت کے عہدے پر فائز رہے اس کے بعد حضرت حسن نے یہ خلافت ایک معاہدے کے بعد حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی روایات کے مطابق انہیں انہی کی بیوی نے مدینہ منورہ کے اندر زہر دے کر شہید کر دیا تھا نمبر تین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت علی کے بیٹے اور امام حسن کے چھوٹے بھائی ہیں آپ کو حضرت امام حسن کے بعد اگلا امام چنا گیا اور یزید کے خلاف جنگ کے دوران آپ کو آپ کے اہل خانہ سمیت یزیدی فوجیوں نے شہید کر دیا تھا چونکہ تاریخ اسلام کا سب سے دردناک واقعہ ہے اس واقعے کے بعد امت محمدی کئی حصوں کے اندر تقسیم ہو گئی حضرت امام حسین کا روزہ مبارک عراق کے مقام کربلا کے اندر موجود ہے نمبر چار امام زین العابدین علی بن حسن جو کہ امام زین العابدین کے نام سے مشہور ہیں حضرت امام حسن کے صاحب زادے تھے آپ سانحہ کربلا میں موجود تو تھے مگر سخت بیمار ہونے کی وجہ سے لڑائی نہ کر سکے اور اس دن زندہ بچ جانے والے واحد مرد تھے آپ اہل تشی کے چوتھے امام ہیں اور کربلا کے بعد مدینہ منورہ کے اندر کئی سالوں تک قیام پذیر رہے بعض روایات کے مطابق امام زین العابدین کی وفاد بھی زہر کے سبب ہی واقعہ ہوئی نمبر پانچ امام محمد باکر امام محمد باکر امام زین العابدین کے بیٹے اور امام حسن کے پوتے ہیں اور واقعہ کربلا کے وقت آپ کی عمر صرف تین سال تھی اہل تشی روایات کے مطابق آپ کو خلیفہ حشام بن عبد المالک کے کہنے پر زہر دیا گیا تھا آپ کی قبر مبارک جنت البقی مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے نمبر چھے امام جعفر صادق حضرت امام جعفر صادق تک امامت کو لے کر اہل تشی کے سارے فرقے متحد نظر آتے ہیں اور آپ شیعوں کے چھٹے امام ہیں لیکن آپ کے بعد آپ کے پیروکار آگے کئی فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے آپ کے بعد ایک بڑی تعداد نے آپ کے بیٹے امام موسیٰ قاظم کو اپنا امام بنا لیا چپکہ بہت سے لوگ آپ کے بڑے بیٹے اسماعیل کی امامت کے حامی بھی نظر آئے امام جعفر صادق اپنے دور کے سب سے بڑے عالم دین اور تعلیم یافتہ شخص تھے اور مشہور کیمیادان جابر بن حیان بھی آپ کے شاگردوں میں سے ایک ہوا کرتے تھے بعض روایات کے مطابق آپ کو عباسی خلیفہ المنصور کے حکم پر زہر دے کر شہید کیا گیا تھا نمبر ساتھ امام موسیٰ قاظم حضرت امام جعفر صادق کے بعد ان کی خواہش پر امام موسیٰ قاظم نے آگے امامت کا منصب سنبھالا آپ کے دور میں شیعوں کے بہت سے فرقے وجود میں آئے جن میں سے آگا خانی اور بہری آج بھی کافی مشہور ہیں البتہ اسنائے اشری شیعہ امام موسیٰ قاظم کو ہی اپنا ساتھویں امام مانتے ہیں عباسی خلیفہ حارون و رشید نے آپ کو بغداد کے اندر پابندیوں کے بعد قید کیا اور اسی تاویل قید کے دوران آپ کا انتقال ہو گیا نمبر آٹھ امام علی رضا امام علی رضا اپنے دور کے ایک بہت بڑے عالم تھے جو اہل تشیعوں کے آٹھویں امام کا درجہ رکھتے ہیں آپ کے دور کے عباسی خلیفہ مامون و رشید نے عوام میں مقبولیت پانے کے لیے آپ کو اپنا ولی اہد نافذ کیا مگر جب اس نے آپ کی مقبولیت کو لوگوں میں مزید بڑھتے ہوئے دیکھا تو خود ہی آپ کو زہر دے کر خاموش کروا دیا آپ کا مزار ایران کے شہر مشہد میں موجود ہے نمبر نو امام محمد نکی آپ اہل تشیعوں کے نزدیک ان کے نوے امام کا درجہ رکھتے ہیں آپ کی شادی عباسی خلیفہ مامون و رشید کی بیٹی ام الفضل کے ساتھ اس وقت ہوئی کہ جب آپ کے والد امام علی رضا کو بادشاہ کی طرف سے اپنا ولی اہد بنایا گیا تھا لیکن آپ کے والد کے قتل کے بعد آپ اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ منورہ آ کر مقیم ہو گئے امام محمد نکی ایک درویش صفت انسان تھے مگر آپ کی بیوی ام الفضل ایک بادشاہ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے عیش و عشرت کی آدن تھی لہٰذا انہیں یہ غربت راس نہ آئی اور وہ اکثر اپنے اس احوال کی شکایت اپنے والد مامون و رشید سے بزریا خطوط کیا کرتی تھی بادشاہ مامون و رشید نے تو ان کے خطوط پر کوئی خاص رد عمل ظاہر نہ کیا لیکن روایات کے مطابق اس کے بعد بننے والے خلیفہ امام محمد نکی کو انہی کی بیوی ام الفضل کے ہاتھوں زہر دے کر قتل کروا دیا تھا نمبر دس امام علی نکی امام علی نکی امام محمد نکی کے فرزن اور شیعوں کے دسویں امام ہیں آپ نے اپنی زندگی میں کئی مشکلات اور پریشانیاں برداش کی اور اپنی امامت کا زیادہ تر حصہ عباسی خلیفہوں کی نظر بندیوں کے اندر ہی گزار دیا اور یوں انہی نظر بندیوں کے دوران عراق کے شہر سامرا میں آپ کا ایک دن انتقال ہو گیا آپ کی تدفین اسی گھر میں کی گئی جہاں آپ رہائش پذیر تھے جو کہ آج مسجد الالاسکری کے نام سے مشہور ہے نمبر گیارہ امام حسن اسکری اہل تشیوں کے ہاں گیارویں امام حسن اسکری ہیں ان کی زندگی کا بڑا حصہ بھی ان کے والد امام علی نکی کی طرح عباسی خلیفہ الموتنت کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں میں ہی گزر گیا کیونکہ آپ کے پیروکاروں کی بڑتی تعداد سے اس وقت کے خلیفہ بہت پریشان رہا کرتے تھے تاہم اہل تشیوں کی بیشتر روایات کے مطابق امام حسن اسکری کو عباسی خلیفہ الموتنت کی جانب سے زہر دے کر قتل کیا گیا تھا آپ کا مزار بھی آپ کے والد کے ساتھ الاسکری مسجد کے اندر ہی موجود ہے اہل تشیوں کے نزدیک بارویں امام امام محمد بن حسن ہیں جنہیں اہل تشی امام مہدی کے نام سے بھی جانتے ہیں لیکن یہاں پر اہل سنت اور اہل تشی کے درمیان ایک بڑا اختلاف ہے اہل سنت کے مطابق حضرت امام مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی نسل میں سے ہوں گے مگر اہل سنت کے مطابق وہ اب تک پیدا نہیں ہوئے ہیں اور پیدا ہو کر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفار اور دجال کے خلاف جنگ کریں گے جبکہ شیعہ اقائد کے مطابق امام محمد بن حسن ہی امام مہدی ہیں جو کے پیدا ہو چکے ہیں اور اس وقت گہبت القبرہ کی حالت میں ہیں اور آپ قیامت کے نزدیک اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ظاہر کریں گے